السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین امارا میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو میار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے پوری دنیا میں یہ ذہن ہے پیسہ ہے عزت ہے دولت ہے شورت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں یہ ہماری زمینوں میں آکے انہوں نے قیام کیا تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا تھوڑی سی ان سے بات کی شاہد انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سن تو ان میں سے ایک کہلنے کا ساڑھی بھی کی جندگی ہے جی آجا ایتھے تھے کل اب تھے جتھے کوئی مار گیا اتھے یونو داب دیتا تو مڑا گھنٹ اور روپے ہیں یہ اس انپڑ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ عزت دولت شہرت یہ کامیابی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کامیابی یار کیا بتاتے ہیں فمن زحزہ عنی النار فا ادخل الجننت فقد خاص ومل حیات الدنیا الا متعو الغرور جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جلا گیا یہ کامیابی ہے وہ غریب و امیر و بادشاہ ناکامی کا میار کیا بتاتا ہے قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يُوْمَ الْقِيَامَةَ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْقُسْرَانُ الْمُبِينَ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں ناکام وہ ہے جو قیامت کا دن ناکام ہوگا اور وہ ناکامی کیا ہے وہ جہنم ہے جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں شہرت نہیں دولت نہیں بادشاہت نہیں قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے نیکی ہے اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے بھئے کوئی سوہلور کی کالون نہیں بناوے تہود دے بڑا وڈا پلازہ بناوے بھئے کیا زندگی ہے بھئے کیا ترقی کی ہے یہ ادھوری ترقی ہے میری اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب امیر عورت مرد پڑا لکھا انپڑ دہاتی شہری کالا گورا عربی عجمی صد ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے